اور دھین میں کونچ جاتے ہیں کیوں کس کا دھین کرتے ہیں لوگوں کا بیچ میں ایسا بیچار ہے کہ سبجی مہارا سب سے بڑا وہی سربے سربا وہی سچے بھگوان لیکن برمبھا جی ہم سب کو بتا دیا برمبھا جی کیا بولا کھرشن پرمشر اس شرہ پرمہ کھرشن بتا دیا تو ہمارا جس سستر ہے سیمہ دفاگ وطن کیا بول رہا سیمہ دفاگ وطن ایسا ہی بول رہا وشنوانان جتا شمبھو سارا وشنب کا اندر میں جتنا وشنب ہے سب سے بڑا وشنب شمبھو مطلب سبجی مہاراج اس لئے سبجی مہاراج کا مندیر دیکھنے سے ہمارا سیر جھوک جاتا وشنب کا پرنام نہیں کرنے سے کیا ہوتا دیکھ کے پرنام نہیں کرنے سے تین دین اپواباس کر کے پیش چت کرنا ہوتا ایسا بیدھان دیا تین دین فاسٹنگ ملے اپواباس کوئی کھانا نہیں چاہے دیکھو سبجی مہاراج کتنا کرپالو ان کا عورک نام بھولانات سب بھول جاتے آگے پیچھے بھاونا سب بھول جاتے ایک بار ایک اشور برکا شور نام سنا برکا شور نام سنا نام سنا برکا شور کا نام سنا برکا شور برکا شور نام سنا بیتہ شور نہیں برکا شور برکاشور ایک بار پاربوتی کو دیکھ کے ان کا مون میں بیچارہ گیا پاربوتی کو بھوک کرنے ہوگا ایسا ہوتا نا اوشور تو اوشور کا صفحہ ایسا ہی ہے تو کیا کیا پاربوتی کو بھوک کرنے کے لیے تو سب کو مرنے پڑے گا اب سب کو مرنے کے لیے سب کو دھیان لگا دیا دھیان میں بیٹھ کے اوہ نمو شیبا اوہ نہیں آ رہا سیبا اوہ شیبا کرتے کرتے سیبا پرکاٹ نہیں ہوئی تو اپنا سریر کا سریر سے ماس کٹ کے کٹ کے ہم ان میں آؤچی دے رہا اوہ نمو شیبا تا سیب پرکاٹ ہو گیا بولا باتس کیا چاہیے باتس تو بولا ہمارا ایک بار چاہیے کیا بار چاہیے بولی ہے ہم جن کو سیب پر ہاتھ رکھے گا وہ ست ست ان کا سریر جل کے راہ ہونا چاہیے راہ کرنے سیب آگے پیچھے نہیں سوچا تتاست بول دیا اس کے بعد برکاشور ان کا مدلہ میں پکڑ لیا کیا ہی سیب جی مہاراج رکھو تم جب بار ہم کو دیا وہ صحیح ہے کہ نگلی ہے تھوڑا پرکشہ کرنا چاہیے سیب جی مہاراج بولا ٹھیک ہے کرو نہ آپ کا سیر پر ہاتھ رکھ کے کریں سیب جی مہاراج بھاگنے لگے برکاشور بھی ان کا پیچھے پیچھے بھاگنے لگے تو آپ جب دکت میں پڑ جاتا سب کے پاس سب کے پاس ایک ہی سہارہ ہے بشنو سب بشنو کے پاس چلا جاتے ہیں اندرو دیب دیکھو جب کچھ گلتی کر لیا تو بشنو کے پاس آتے ہیں سارہ دیبی دیبتہ ایسا ہی جب کچھ گلتی ہو گیا اہلکار کا جب کچھ دنیا ایسا ہی ہے اس بھوتک دنیا ایسا ہی ہے سب کا سب کا اندر میں ایسا سوچ بوچ ہے جب میں اندرو سے ایک ٹائم سوچ رہا ہے کیجئے میں سب کو پال پس کرنا میں سرگو کا راجہ سر کا راجہ ہے تو اس لئے ہم سب کو پال پس کرنا میں تو خود بھگوان ہوں تو لوگ جو بول رہا نندو مہاراج کا بیٹا بھگوان یہ تو ہو نہیں سکتا سب کو پال پس کرنے والے میں ہوں اندرو سوچ رہا ہے اندرو کو اس پر اہنکار کو توڑنے کے لئے جب سب لوگ برجوانسی سب کا پتہ ہے تو برجوانسی سب مل کے اندرو پوجا کرتے تھے اندرو کو پوجا کرتے تھے کیوں نہ برجوانسی کا گھر چلانے کے لئے گائی 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 کو گائی کو کھلانے کے لئے گھاس چاہیے اور گھاس کو بڑھانے کے لئے جل چاہیے تو اندرو باریش کا دیوی دیوہ باریش دینے والے اندرو اس لئے اندرو پوجا کرتے تھے سب سب مل کے جب پوڑا پوجا کا مہت سب رچایا وشی شمائے شات سال عمار کا کرشنا ان کا پروباب ایسا بستار کیا پروباب کو کتھا کا پروباب ان کا جا سب لوگوں کا بیچار کو بھڑکانے کے لئے بھڑکانا نہیں سوئی رب سے چلانے کے لئے بھڑکانا سب دائے سوئی نہیں بھگوان کا پوجا کرنے سے سب کا پوجا ہو جاتا کیونکہ بھگوان جو پیڑ ہے پیڑ کا پتل میں جا جا کر کہ تم جل ڈالو تو پیڑ کھا نہیں سکتا تمہارا بہت تیز سے بھوگ لگا آنکھوں میں دکھائی نہیں دے پڑا دکھائی نہیں دے رہا کان میں سورا ہی نہیں دے رہا کھانا کو جو تم پرشاد ہیں کیونکہ بھگوان ہے مٹھائی چاول چپاٹی دال سب ملاوٹ کر کے کان میں دے دینے سے کھانا ہوگا بل آئے گا آنکھوں میں دکھائی دے گا اہی سے دو سٹاماک میں جانے سے بار دھیرے دھیرے سب طاقت جائے گا اس پکار جاڑ میں پانی دینے سے پیڑ کا پتل میں اپنے اپ چلا جا جا ہمارا سٹاماک جاڑ ہوتا اور پیڑ میں پانی دینے پیڑ میں پانی دینے کے لیے جاڑ بھی دینا چاہیے اس پکار بھگوان کو پوجا کرنے سے سارا سارا دیوی دپتہ کا اپنے اپ پوجا ہو جاتا لیکن ہمارا بیچار ایسا نہیں میں بیچار نہیں رکھا سب لوگ پندید لوگ شکھایا الگ الگ پر جا کرو الگ الگ پھالو گا آج ہم ایک اسٹلاجر کے پاس ان کو باری میں بولا بلہ ان کا سونی دوسہ بہت بڑا ہے تو ان کا تیل دینا چاہیے تیل دینا چاہیے سب دیوی دپتہ کے پاس کیا کہ بولا کالا کبڑا دینا چاہیے سب کیسے بولا ہم بولا جہاں سب پیسہ تو بولا تو ان کا حساب سے بولا لیکن ہمارا حساب کیا ہمارا حساب ہے جال میں پانی دو تو پتل میں اپنے اب چلا جائے گا سب کا جار ہے بھگوان کرشنا اس لئے بھگوان کا باری میں اس سب دو بھگوان سب کو دماغ گھما دیا بھڑکایا دیا ایسا سب دو نہیں بولنا چاہیے ہم گلتی سے بول دیا تو بھگوان کیا کیا وہ اندرو کا اہمکار توڑنے کے لئے بھگوان سب کو بولا اچھا آپ لوگ ایسا پوجا کچھ لیے کیوں تو بولا ہم لوگ تو اندرو تو باریس دینے والا دفتا تو باریس اندرو دینے سے ہمارا گھاش ہوگا جمین پیار آر او گھاش سے ہمارا گائی گائی کا چارہ ہوگا چارہ کھانے سے بعد گائی کا گائی کا دودھ اچھا ہوگا دودھ بیچ کے ہمارا گھر چلاتا اس لئے تو بھگوان سب کو ایسا کتھا کا چکر میں پھشا دیا ارے اندرو باریس دینے والا دفتا کون بولا بھگوان کا طاقت سے ساری دیوی دیو ساری دیوی دیو طاقت بانا ہے تو بھگوان کا پوجا کریے نا بھگوان کون ہے شاکشت بھگوان تو کیوں والے اندرو کا بیٹ کیوں والے کہ نند مہارات کا بیٹا نندن نندن لیکن وہ تو ایسا ایسا بول نہیں سکتا میں بھگوان ہوں تو بولا کہ گری راج بھگوان ہے سارے کچھ کیوں والے گری راج کا چڑھاؤ دیکھو کیا سچ مجھ کیا ہوا گری راج کا چڑھانا اس ہے بات سچ مجھ گری راج گوپال روب لے کر کے کھانے لگے اور بولنے لگے اور لے کر آؤ اور آنو اور آنو اس پکار دیکھو گری راج کا تاٹ میں ایک گاؤں ہے آنور گام وہیں پہ ہوا اللہ تو جو بھی ہو سنیے تو اس پکار سب کو بھڑکا دیکھو تو کیا ہوا اس کے بات تندرو سب تو پتہ ہے سواتی نکشتر میں پورا بادل جتنا ہاتھی کا شوڑ میں جتنا سا پانی اسی موقع پامی باشی باری پورا برج کو تو تڑ کر دے گا واس آؤٹ کر دے گا بھگا دے گا بہا دے گا اس پکار بیچار لے کر کے باریش بجلی چتنا سا تھندر بول کیا ہو رہا ہے تھندر بول بجلی شاپ لگا دیا اور بھگوان ساکھ کو سہارا دینے والی بھگوان آشانی سے گبردھن کو اٹھا لیا اور اچھو ہم تو بھول گیا جو بچے کو کتھا کرنے کا کہاں گیا چلا جو نا چھوڑو 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 تو کیا ہو تم تو تم وطا نہیں جائے تو جو ہم تھوڑا بات بات کرتے دوسرے تم بولو سنیے تو ایسا دیکھو عشقے بعد سب کو بولا سب کو سب کو بلا لیا آؤ گبردھن کا اٹھا لیا تو نیچے میں آ جاؤ سب آ گیا سات دین بارش بچلی ہونے سے باجود بھی اور کیا بار بار تو نہیں آیا کیوں نہ آگستہ ریسی کو بھگوان لگا دیا تم سنو آگستہ ریسی آنپورنہ جب تم کو کھلایا بارو سال تم کھایا اس کے بعد آنپورنہ کے پاس تم ماغا تھا پانی دو آنپورنہ کیا بولا تھا جے بروز میں بھگوان آ کر کیا آپ کو جل دے گا تو ابھی تم سارا پانی پیلو بارو بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا سب کچھ ٹھیک ٹھاک آج ہی ہمارا سمردی کا پیتا جی ہمیں پہ بول رہا آجے نرسنگ بھگوان کا پاس تک بولا پرلاہ محلت کی اسی تاریخہ سے رکشہ کیا ہمارا تو بہت دکت آ گیا ہم کو بھی رکشہ کیجئے وہ بھی بول رہا جی کیسے رکشہ کر دیا پتا نہیں جو لوگ ہمارا گھار سب لینے کے لئے آیا وہ پولیس لوگ کو لے کے آیا پولیس لوگ ہم کو مدد کرنے لگے سمجھا سمجھا بھگا دیا بھگا بھگا سمجھا سمجھا بھگا 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 کی بولا ہے امار سے چھوٹا کتنا امار تمہارا سمجھا سمجھا چھے سال کا بیٹی دیکھو اٹھو چھے سال کا بیٹی نام کیا تمہارا سمجھدی سمجھدی دیکھو سمجھدی سب کو ایسا بات کرنا چاہیے جس طریقہ چاہیے بات کرتے جانا ابھی بات کریں گے کیا رادہ رانی اور میور máیور پیقا کم سکی کم سکی اتھگا کم سکی هذا سمجھوم جب سمجھوم کانترا کانترا ن says سمجھو مولا ہل دن پتر سوال مطرمانی ایک کنت رہتا تھا ایک کنت رہتا تھا ایک کنت رہتا تھا جین بیراد تھا چھوڑ دو سوالی معنی آسمانی ایک بہت شروع تیر سے والا تیر سے والا اور اپنے منٹ اور اسے دار کی جنمی سمکان سے بدل لو پھر واسودین نے دیکھا ان کی ہاتھ کی بیریہ کھل گئی اور جیسے دوازیں کھل گئے اور پہلے دار سو گئے پھر انہوں نے جلدی ساتھ میں بچے دوکٹوں کی نمی رکھا اور نکال پڑے جب وہ جمنا ناڈی پہنچے تب جمنا ناڈی نے ان کو راستہ دیا اور جیسے ناڈی نے ان کو بارس سے بچایا تب آپ سو گئے پھر واسودین نے کہ میرا باالک کوئی ساتھ آرکو ناڈباالک نہیں ہے وہ ایک دے دوے ہے جب وہ ناڈی کے بھوکر پہنچے انہوں نے اپنا بیٹا لکھا اور یہ سوڈا کی گئی دی لے کے آگے جب وہ وہاں پہ پہنچے اور وہاں پہ کنس پوچا اور بچی کو مارنے لگا تب ہی بچی میں ڈے بھی کر اوڈر لیا اور کہا یہ دوست جس کو تم مار مچاتے ہیں اس نے جنم لے چکا ہے اور وہ تمہارا انت کرے گا اور نن ہم نے اوڈر سوڈ پانے نن مراج اور جو سوڈر جی میں کشن جی کو بہت کیار سے پالا آگے جل کر کشن جی بھی کمز کا انسر دیا اس لئے انا آئے پر اچھائی کی جیت ہوئی اس لئے ہم بہت ساتھ کشن جی کا جنم بھی منہتے ہیں اسے ہم کی اپنے جنماز تیوئی ہیپی جنماز تیوئی دیکھو اس پکا ساری بچھے کو بچھے والا ٹھیک نہیں جنوار کا بچھے ہوتے منشو کا سنتان ہوتے ساری سنتان کو سکشا دینا چاہیے سب ممی پاپا کا وہی اصلی ممی ہوتی جو ممی جو پاپا جو رسطہ جو رسطہ دار ہے سب سکشا اس پکا دینا چاہیے تو اصلی رسطہ بنے گا اصلی پاپا ہوگا اصلی ممی ہوگی تب بھگوان کا شوق ہوتا بھگوان اس لیے بھی جا کسی کو بنایا لڑکی بنایا کسی کے بناہل کیوں گلم میں نے کسی کو بنایا لڑکا بنایا اچھی پاپا بننے کے لیے اچھی ممی بننے کے لیے تو ایسا کرنا چاہیے نہیں کرنے سے شادی شدہ تو ہے لیکن جب شنطان سیدھن سے تم کرو شکشہ تو دو شنطان بعد میں جا کر کہ بھک تو نہیں ہوا تو چھوڑ دو وہ تمہارا کوئی انہیں دوست نہیں لیکن جب تم کوشش ہی نہیں کیا وہ تمہارا دوست لگے گا بھگوان جس طریق جس کے لیے تم کو بھیجائے پہ تم ایسا کیا نہیں بالکل نہیں کیا بھگوان بھیجا اچھی والا ممی بننے کے لیے پاپا بننے کے لیے تب اچھی ممی ہوگی پاپا ہوگا جب شنطان کو صحیح رف سے شکشہ دے گا صحیح رف سے شکشہ مملا بھگتی شکھہ دے کر کے پال پس کرو گے ٹھیک ہے نا تو اے تو بہت اچھا شکشہ دیا ہمارا منیکہ دیوی سمریدھی کو وہ آج بولا ہم کا نام چاہیے اتنا ہے والا تو نام بدل دے گا تو جو بھی ہو ہم کیا کہا بلنے سے پہ 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 چلا گیا کہا پہ شبجی مہارا شبجی مہارا نرپاد ایک پریم نرپاد ایک پریم چاہیے سب کو چاہیے شبجی مہارا دے شکتا وحشنب کے پاس جو مانگو گے وہی دے سکتا وحشنب شرمنی شبجی مہارا ساری دیوی دیپتا بھی بھگوان کا داشت داشی بھگوان کا بھگوان کا بھگوان انس کا طاقت دیا اسی طاقت سے جو جو کرنے کے لیے ریسپونسبلیٹی دیا جو کرتب وہ کرنے کا چاہیے سب کو وہ کر رہا دیکھو برمہ جی بتا دیا گونیس تو کیا کیا طاقت دیا جت پاد پلہ و جگن بنیدھا یکم پھوں داندے پرنام سمئے شقي نادی راجا بھیجنان بہنتم علم شجگو تری 3000 تری یگت کا جتنا بہدھا سب ناش کر دیتا کیا اسے جہاں جن کا گانیس جہاں پہ کنب کو لٹا کے جہاں چرن پہ کنب کو لٹا کے طاقت لیتا کس لیے تری جگت کا جتنا بگن و بادہ ہے سو بادہ کو نشٹ کرنے کے لیے درگا کے بھی ایسا ہے کیا بھلا درگا کے لیے بھلا کے سریشتی ستی پرلیش آدھنا شکتی ریکا شائی و جش بھونانی بھی بھورتی درگا اچھان روپم پیجش چوچشت تیسوا گوویند مہدی پوریشان درگا بھی ایسا اہی پہ درگا دبی کا آٹھا تھا نا اہی پہ لیکن بھلا میں درگا دی کا دا ساتھا بیچار کیا بیچار ایسا دکھایا دوس دنیا کا دوس دیسا ہے پورا پسچم اتر دکشن ایشان اگنی نویرک بائیو اردھو اردھو دوس دیسا ہے دوس دیسا میں دوس ہاتھ میں دوس سستروں لے کر کے کھڑا ہاں درگا کیوں ہمارا پربو کا سیبا پربو کا جگت میں دنیا میں آ کر کے پربو کا سیبا نہیں کر کے تمہیں دنیا سے بھاگنے ہی شکتا درگا سا جا دیتا مطلب جو سا جا ہوتا درگا دیتا سستروں لے کر کھڑا ہی رکھو ہم لوگ سوچ رہا کیجئے ابھی تو درگا پربو جانے والا ہے نوامی کا دین میں ہم دیکھا سب بولی چڑھاتا چڑھاتا نہ کھا دیکھا تو اب دیکھا ہمارا گاؤں میں ہے بھائیشہ نا بھائیشہ کو بولی چڑھاتا بڑا بہت لوگ ہیں بہت مانگ سا یہ کھانے کے لیے نوامی کا دین میں تو بولی چڑھاتا تو جو بھی ہو بھگڑی کا بولی چڑھاتا وہ لوگ بہت 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 وہ لوگ سوچ رہا کی یہ جیب ادھار ہو گیا تو یہ چیز کو سماجنے کے لیے سکھ دھنگ سے سمجھانے کے لیے سستروں ایک درستان تو دیا کیا درستان تو دیا شورت ناجہ نام سنا کبھی دن شورت ناجہ نام سنا دیکھو شورت ناجہ نام پوران میں ہے اور درگا دبی کو سنتشت کرنے کے لیے ایک لاگ بولی چڑھا ہے بھگڑی کا بولی چڑھا ہے ایک لاگ مطلب کتنا ہنڈرڈ تھاؤزن ایک دو نہیں ایک لاگ بولی چڑھایا وہ تو سوچڑا کہ بہت پنک کر لیا ہم جب باپو سرگمے جائے گا تو جب جانے لگے سری چھڑنے کا بات جب جانے لگے تو ایک لاگ اوشور روب لے کر کے کھڑا لے منہ پورا اگزم کٹر لے کر کے کھڑا ہو گیا اے اسورات رکا کیوں ہم سب کو تم بولی چڑھایا اچھلے بولی مطلب کیا بولی مطلب پورا نورشو سرناگت ہو جاؤ وہی بولی ہے لیکن وہ بولی کو الگ بھاسہ میں بدل کے الگ چنتہ میں بدل کے آج کا دین میں الگ بھاب میں بدل کے سب لگا دیا جانوار کو جنگل سے پکڑ کے پکڑ کے لاؤ اور بولی چڑھاو اور وہی ہمارا پورنہ ہوگا دیلی سلتستی ہوگا ایسا نہیں مون کا بات تم لگا دیا بھکتی میں منہ سبا میں ہونی شکتہ سستروں کا بات لگانا چاہیے سستروں جو بولے گا وہی کرنا چاہیے کہ ایک کلی جگہ میں سستروں بول رہا ہری نام کرنا بھگوان کا نام لینا تنمن لگا کے بھگوان کا نام لینا تو آپ تمہارا دھیرے دھیرے جندگی بھکتی لے کر کے آگے بڑھے گا ایسا ہی سستر بھی دھان دیا تو شورت راجہ تو منیمون سوچ کے ایک لاگ بلی چڑھایا لیکن مرند کے بعد دیکھا جہے اتنا ایک لاگ اوشور کھارا ہو گیا روک دیا مارک پر آ کر کے ایسا راد رکا کیوں تم ہم سب کو بلی چڑھایا ہم لوگ بھی تم کو بلی چڑھایا ایک لاگ بار تم بگڑی جنم لوگ ہم لوگ تم کو کٹے بلی چڑھایا سورت در کے ہمارے درگا درگا جی کے پکارنے لگے درگا جی پرکٹ ہو کر کے بلنے لگے سورت تم کو تم بولانی ہم کو سنتیسٹی کرنے کے لیے تم بلی چڑھا ہو درگا ماتا کالی ماتا سب جگت ماتا ہوتی جانوار بھی ان کا سنتان ہے ہم لوگ بھی ان کا سنتان ہے ممی کو پاس آ کر کے کوئی ممی کا بیٹا کو بیٹی کو تھپڑ لگائے جا ہم کیولا یہ جہاں یہی پہ جہاں ہے نا کیولا کرشنو پیار رادا کانتی کہاں پیار نہیں تو کرشنو پیار کو تھپڑ لگانے سے تم ان کا جب ممی کیا بولے گی کیا بولگی مجھو سری دو کور آج جب سیر کار دے گا تو چھوڑو گے ہم کو پھون لگا دے گا پولی سٹیشن میں ایسا ایسا کیا ہمارا بیٹی کو مار دیا اس کے بعد تو ہم کو پکڑ کر لے کے جائے گا جتنا تو پانچی چالا دے گا ہاں اس مقر ہے جو من میں ہوتا ابھی یہی پہ وہی پہ بھی ایسا ہی ہوتا ان کا ان کا دل تب سنت ہوگا جب ہم کو پھونسی چالا دے گا ہمرا بیٹی کو مار دیا اس مقر بھی ایسا درگا جو بول رہا ہم تو تم کو بولا نہیں ہم کو سنتشت کرنے کے لئے تم بولی چالا ہوں تو سورت راجہ بولنے لگے ماں کچھ تو کریے گلتی تو ہو چکا کچھ تو کریے بولا ہاں کرم کا پھال چھوڑے گا نہیں کرم کا پھال بھکتنا ہی پڑے گا لیکن ایک کام ہم کر سکتا ایک لاکھ جنم لینے سے بعد جب بار بار بولی چڑھائے گا وہ سب مل کے جو پیڑا ہوتا وہ پیڑا ایک بار جنم میں ہو جاتا وہ لوگ سب ایک بار ایک لاکھ سب ایک شاد میں تم کو بولی چڑھائے گا لیکن پیڑا ایک لاکھ بار بولی چڑھانے سے جو پیڑا ہوتا وہ پیڑا تو ہوگا ہی ہوگا تو سستروں میں ایسا بولا وہ پولی چلانا شہبہ شورت رجا کہا سریر باروں سال طلب طلب کے بڑا باروں سال تک چھوڑے گا نہیں کسی کا اس لئے کیا کرنا چاہیے شبجی کا شکشاد وشناب تو وشناب کا شرحن میں منتی کرنا چاہیے نیرپاد ہی پریم دو پاہدھی نہیں چاہیے کوئی اہنکار نہیں ہونا چاہیے ہمارا کچھ بھی نہیں چاہیے یہ بھگوان دیکھو کتنا ہمارا کچھ بھی نہیں چاہیے یہ بھگوان ہمارا آپ کا سیوہ چاہیے یہ بھاب لے کر کے چلنا چاہیے یہ بھاب لے کر کے بھکتی کو آگے بڑھانا چاہیے ہم اتنا نام کر لیا ہم اتنا کر لیا اتنا کر لیا لیکن ہمارا دیکھو کچھ بھی نہیں ہوا یہ بیچھا نہیں رہا کچھ بھی نہیں وہ بھی اچھا ہے جن کو بھگوان مل گیا وہ دنیا کا کچھ نہیں چاہتی ہم ہار کتھا میں بولتے ہیں جہ ہمارا پرمپرہ میں بھکتوت کولا بچہ شدار نام سنا کولا بچہ شدار کا نام سنا کولا بچہ شدار جو نام کولا بچہ شدار کو جو مہا پروف بلایا اور بلا کے بول رہا ہم تو اتنا دن تمہارا دکان پر جا کر کے کچھ پیسہ نہیں دیا سمان اٹھا کے بھاگ بھاگ کے چلا گیا کچھ پیسہ نہیں دیا اسی دن مہا پروف سات پہوڑیا بھا مطلب بھگوان بول رہا میں بھگوان ہوں جو جن کو جو مگنے ہو تو مانگ لو ہم سب دے دے گا سب لوگ مانگنے لاغے لیکن شدار ہار روز تو دیکھتا تھا نیمائی پندیت کو لیکن نیمائی پندیت کو سوچتا جب سمان اٹھا کے بھاگتا نٹ کٹتے بھگوان ہار پل نٹ کٹتے کیوال کرشنہ بھی نٹ کٹتے چہیتنا مہا پور نٹ کٹتے تو اٹھا کے بھاگنے لاغتا سوچتا کہ برہمین کا سباہ ہو گیا لیکن آج شیباس انگن میں شیباس کا گھر میں آنے سے بعد چہیتنا مہا پورو کا دیکھنے سے ساتھ ساتھ وہ چہیتنا منیمائی پندیت دیکھے ہی نہیں دیا اور سام شندہ بھگوان آنکھوں میں بھگوان دکھائی دیا سوچنے لگے بھگوان اتنا دویاپ کا ہمارا اپار آپ ہمارا ہاتھ سے کھانا لے کے چھن 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 کر کے لکھے گیا ہمارا ایسا کوئی بیچارے نہیں آیا بھگوان کا سے اب بھگوان بیچارے نہیں آیا اتنا دویاپ ہمارے اوپر کیا ہمارا سماج میں نہیں آیا اتنا دویاپ کیوں آپ کیا سممند جب پتہ چلے گا تو محسوس ہوگا دویاہ ہوگا بھگوان کا سممند بھگوان کا پتہ ہے سب کے ساتھ کیا سممند ہے ہم لوگ کا پتہ نہیں ہمارا سممند ہو بہنے ہمارا سممند بھگوان کی کیا ہے وہ پتہ نہیں ہمارا اس لئے بھگوان کو تھوکا مار دیتا ہوں ہمیں درستان تو دے رہا ہوں ہمارا نام کیا کسٹوری منجوری کسٹوری منجوری تا کسٹوری منجوری کا گھر پر ہم گیا ان کا پتہ نہیں میں کون ہوں تو باریش ہو رہا بجلی چھا جھلک رہا سب کچھ چل رہا ہم تھوڑا بولا کسٹوری منجوری کی پہلا میں نے اکسٹنسن ہوا جو روپ ہیں میں نےision سے روپ کر نہیں چھلک میں بارندہ میں کھاڑا ہو وقت رات کو اور تھوڑا سا سٹور تھا وہیں پہ اتنا باریش اتنا تفاہ اتنا ہوا چل رہا تھنڈی لگ دیا ہ سکا گھاس کا وہی پہ رکھا تھا ان کو چلا جلا کے سپکا تھا اور پھاڑ کے ہم تھوڑا آنکھ جلا کے بھیٹ گیا اندر سے پوجھ رہا کون ہم بولا میں بھگو ہی سے پہلے بولے گا پتہ چلے گا میں ہوں تمہارا سادھی وہاں تمہارا بیٹا ہے جو بیٹا کو تم بیس سال پہلے تمہارا پیتا ہے تو پیتا جی تم کو چھوٹا سب تھے پیتا جی نام پتا ہے لیکن پیتا جی کونہ پتا نہیں کون پیتا جی کا نام دھرو تو تمہارا پیتا جی کا نام بیجائے کرشنا تو بولا بیجائے کرشنا بیجائے کرشنا پیتا جی کونہ پتن تمہارا یاد نہیں تو پیتا جی بولا دلنا بھگو ہی سے بھگا نہیں ہمارا دوار پر نہیں رہ سکتا تو جو بھی ہو ہمارا بھی بیٹی تھا پیتا جی بولا ان کا نام کسٹری منجری اسی سال میں ہم ان کو کھو چکا اس وقت بولے لگے ہمارا نام ایسا پیسا کسٹری منجری کا پیتا جی کا نام یاد آ گیا گاؤں کا نام یاد آ دے گیا سب کچھ یاد آ گیا اس کے بعد جو دار کھل کے دیکھا سب دیکھا یہ ہمارتے ایسا ہی ہوگا ہمارا پیتا جی کا ہمار جو پیتا جی کو تھوڑا گھاس جلانے کے لیے اور رکھنے کے لیے وہ لوگ بھاگو ہیں اسے جب پتا چل گیا سممند کیا ہے اے لوگوں کے ساتھ تو تم کیا کرو گے بلا کے لیتے ہیں اس پرکار بھی ایسا بھاگوان کا سممند جوڑنا چاہیے سب کچھا جوڑ کے اسی حساب سے سوا کرنا چاہیے اور سوا بھاگوان تب لیتا جب کوئی اہنکار نہیں بھاگوان کا داس بھاب لے کر کے سوا کرو گے تو سوا لے گا تو شدھر کا ایسا ہی ہوتا شدھر کیا کیا شدھر جب دیکھا بھاگوان اتنا دیا کیا ہم کو رو پڑے اور کیا کیا مہا پربو چاہیترنا مہا پربو بول رہا شدھر اتنا دین بہت کچھ لیا آج ہم تم کو پوڑا پیشہ باپس دے گا تم بار مگو بار مگو تو شدھر بولنے لگے پربو ہم کو آور دھوکہ مد دیجئے اتنا تو دھوکہ دے دیا اب بھاگوان ہوتے ہوئے ہم کو دکھائی نہیں دیا اور ہم اتنا سوا کا ہمارا ہاتھ سے اتنا سوا لیا ہمارا دماغ میں ایسا بدھی نہیں سمجھانا تو آور دھوکہ مد دیجئے دھوکہ دے رہا اس کے بعد بھاگوان بولو رہا ہم ایسا بار دے گا تم کو آج تم مگو گے تو دھول کو مٹھی پر رگنے سے مٹھی کھول کے دیکھو گا دھول سونے ہو گیا آج کا دین میں ایسا بار دینے کے لیے شبجی پرکاتھ ہو کر کے بولے گا تم کیا کرو گیا بولیے 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 نا بولیے نا نگری کے لیے تم دھول رہا نگری دوال نگری دوال ایسا باردہ خیل دائیں چاہیے دوال دین میں پانچ مٹھی سونے چاہیے ہونا ایک مٹھی کا وہاں پانچ پانچ مٹی مطلب پانچ بڑی ہمارے باپ پچیز لہ تو جو بھی چاہیے لیکن صدار کیا بولا صدار بولا کہ پربو بار دینے چاہتے تو ایسا بار دیجئے جنم جنم آپ کا چرن کا داز بان کے رہے سکے ایسا بل سکتے ایسا ہی چاہیے آشکتی کو چھوڑنا چاہیے دنیا کا آشکتی کو چھوڑنا چاہیے تب ہم لوگ بھگوان کے پاس جا سکتا سوڑی چھوڑنے کے بعد تو اس بقیر بیچار لے کر گھری نام کریے سماعت ہو گیا پانچ منٹ زیادہ لے لیا کوئی پروشن ہے تو پوچھئے اور نہیں ہے تو پروشن لیجئے دونوں کا آف سانا پروشن پوچھا دیکھو آج کا دین میں سکول کیوں جاتے ہیں کتاب میں تو لکھا ہے پڑھنے سے سب کو پتہ چل جائے گا لیکن سکول میں ٹیچر ہیں ٹیچر کے پاس جا کر کے سبجیکٹ آئی سکسہ لیتا ہو بہت ایک سکسہ کے لیے ایسا ہے پارمارٹک سکسہ کے لیے بھی ایسا ہے کس طریقہ سے سنبند بنانا چاہیے ہمارا پریستیتی ایسا ہے بہت دکت ہے دکت سے چھٹی لینے کے لیے کیا کرنا چاہیے پوچھنا چاہیے جن کا اپلوب دی ہوگا شدنا میں جن کا صدی پرپت ہوا مطلب شدنا میں جن کا ایسا بیچار آیا مطلب شدنا کرتے کرتے شدنا میں بھاگوان کو پرکٹ کر لیا دل پر کوئی لاپویا پرتشتہ کا کوئی ناشا نہیں سے بھاگوان کا سوا کا ناشا ہے اس پکر بیچار لے کر کے کوئی لوگ ہے تو وہ تک گروہ ہوتا اور گروہ کے پاس جا کر کے شمرپت ہونا چاہیے شاہر آ لے کر کے شمرپت ہو کر کے اس کے بعد سکسہ لے کر کے سکسہ لے کر کیسا نہیں سکسہ لے لیا پالوں نہیں کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا پالن بھی کرنا چاہیے جندگی میں پالن نہیں کرو گے تو ہوگا نہیں جو بولا وہ چیز کو آگے بڑھانا چاہیے مطلب جندگی پالن کرنا چاہیے بولا ہری نام کر ہر روز اتنا مالا کرنا چاہیے اور جو جو چیز بولا لسن پی آج مطلب ہو وہ بھی کرنا چاہیے چاب اگڑا مات پی ہو وہ بھی کرنا چاہیے کیوں ناشا کا چیز ہوتا ناشا کا چیز جب تمہارا تم لے گا کیا ہوتا ناشا میں کلی کا پرباب ہے کلی جہاں پہ ہوگا وہیں پہ دوسچنطہ ہوگا آئی ہوگا از دوسچنطہ میں تمہارا بھگوان کا سمارن ہو نہیں سکتا سوئی رف سے سمارن ہو سکتا اس کی لگن سوئی رف سے ہو نہیں سکتا جب بھگوان نیروپادی پرام دیجئے دوسچنطہ ہے ہمارا اچھا ہوگا بھگوان ہمارا اسی اسی جو ہمارا پریستیتے آگیا دوک ہو رہا دوکش ہم کو چندرہ جلدی ہو نکالو ہم کو مانگ لیا بھگوان نکال دے گا بھگوان کا جب اصلی بھگتی کا جب فال پریم وہ نہیں ملے گا بھگوان دوک جادہ دو ہم کو لیکن ہم آپ کا چرن سے بات چھوڑے گا نہیں کون بولا دو کنتی مہارا اس دوکار بھی اچھا جادہ اور ایسا بات ہے کہ ہم سب بھگوان کے لئے بچی ہیں بچی کبھی نہیں جب چھوٹا بھاسا نہیں پتا کچھ بھی نہیں پتا سردی کا سمائے ممی پاپا سہی سمائے پر سہی کپلا لے کے دیتا گھڑی میں کا سمائے ایسا ہی ہے اس پر بھگوان بھی دے گا ہم سب بھگوان کا بچی ہیں بنید شنطان ہے چھوٹا شنطان ہے اس لئے یہ سوچ کے رہنا چاہیے تو ہم کو بھی تھوڑا کلاس آت تین وجہ سے برازیل میں اس لئے ہم زیادہ تو رہی نہیں سکتا تو آپ کا کوئی پرشن نہیں ہے تو ہے تو سب بہت آج سام کو کتا ہوگا آنکا ہے ہم کو ہتوہ دھانی بھائی پر تو جوبی آئیں پر آگا پتہ نہیں نہیں بھائی پہ گھر کاؤں پہ پتہ ہے ہمارے جہاں ہم جا رہے ہیں ہمارے پتہ ہیں ہمارے پتہ میں تمہارے پتہ سیڑے آج ہمارے پتہ سیڑے تھیک اچھو نہیں ہے تو آئی بھی پتہ پرشاہد لے کے جاؤں کیوں مالی جی یہ ایک ہے اور مادر جی اور ہے ایک گھر پہ بول گیا آتے ہیں آفیس جا رہے ہیں آفیس میں چھوٹے لے لکھے آفیس میں پیسہ مل گیا تو ٹھیک ہے آفیس میں تو مل رہا ہے تو ٹھیک ہے بھوگوان کا سیوہ کے لئے چوری کو رہا ٹھیک ہے لیکن اپنا بھوٹک کچھ لاز نہیں ہونا چاہیے تو بھوٹک لاز نہیں ہونا بھوٹک لوگ جتنا عرص پر عصم ہے سب لوگ پکار کے دکت کرے گا رہا ہے بھوٹک کیا باری بیل جھوٹ بول رہا جب تک ہی نہیں جھوٹ کو پکار جب تم جھوٹ صحیح ہوگا جب تم پکار نہیں جاؤں وہنہ ہم یہ ایسا نہیں بول رہا بھوکتی کے لئے جھوٹ تاپ صحیح رہے گا جب پکار نہیں جاؤں اور پکار لے گا تو لوگ گلت سوچے گا ٹھیک ہے بھوٹک صاحب پرشاد آجائیے